خیبر پختنخواہ خیبر پختنخواہ کی طرف سے منظور شدہ نہیں ہے اس لیے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ اس پولیسی کا مناسب جائزہ لیا جائے اور اس میں ضروری رد و بدل کر کے اس کو کیبنٹ سے منظور کروایا جائے کیبنٹ سے منظوری کے بعد اس پولیسی کو نافذ کیا جائے تاکہ ہم اس قابل ہو جائے کہ ہم خیبر پختنخواہ میں افراد بہم مزوری کے لیے سپیشل ایڈکیشن کا ایک مضبوط ڈانچہ کڑا کر سکے اور انہیں حقیقی معنی میں بے اختیار بنا سکے اس پولیسی کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں سپیشل ایڈکیشن کے مختلف پہلووں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ہر ٹارگٹیٹ ایریا کا ایک بس منظر پیش کیا گیا ہے بس منظر کی روشنی میں مقاصد کا تعیون کیا گیا ہے پھر ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اور مقاصد کے حصول کیلئے ایک واضح لائح عمل بھی دیا گیا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلی ویڈیو میں ہم سپیشل ایڈکیشن کی ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور وہ ہے خیبر پختنخواہ میں سپیشل ایڈکیشن کیلئے داراجاتی ڈانچے کو مضبوط بنانا اداراجاتی ڈانچے کے پس منظر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت خیبر پختنخواہ میں سوشل ویل فیر وومن ایمپاورمنٹ اور سپیشل ایڈکیشن کیلئے صرف ایک ڈائریکٹ ریٹ ہے اس ڈائریکٹ ریٹ کو گریڈ نائنٹین کا ایک افسر ہیٹ کرتا ہے اور ان کی معونت کیلئے صرف دو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہے جبکہ پنجاب میں سپیشل ایڈکیشن کیلئے ایک الگ ڈائریکٹ ریٹ جنرل ہے جس کو ایک ٹونٹی گریڈ کا افسر ہیٹ کرتا ہے اور پھر ان کی معونت کیلئے کئی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ، ڈائریکٹر نساب، ڈائریکٹر سپورٹس، ڈائریکٹر ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ اور ڈائریکٹر امتحانات وغیرہ پھر ڈائریکٹر جنرل اور ان ڈائریکٹرز کی معونت کیلئے بہت زیادہ الائیڈ سٹاب بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ خیبر پختنخواہ میں اس وقت کل سنتالی سپیشل ایڈکیشن کے ادارے ہیں جو خیبر پختنخواہ کی پانچے کروڑ عبادی کیلئے نہ کافی ہے اور خاص کر جب اس پانچے کروڑ کی عبادی میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ افراد بہم مازوری ہو ان اداروں کی سروس ٹرکچر بھی اقصہ نہیں ہے اور ان اداروں میں افراد بہم مازوری کے لئے مناسب سہولیات کا بھی فقدان ہے اس پس منظر کی روشنی میں ہم ان مقاصد کا قیون کرتا ہے کہ ہم خیبر پختنخواہ میں سپیشل ایڈکیشن کے لئے ایک الگ ڈائریکٹریٹ جنرل قائم کریں گے اس کے علاوہ ہم جو موجود سپیشل ایڈکیشن کے ادارے ہیں ان کو اپگریٹ کریں گے اور پورے صبح میں نئے سپیشل ایڈکیشن کے ادارے قائم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس وسائل کا بھی فقدان ہے اور ہمارے پاس وہ ایکسپرٹی بھی نہیں ہے ان مقاصد کی روشنی میں ہم یہ پولیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم خیبر پختنخواہ میں سپیشل ایڈکیشن کا ادارہ جاتی ڈائنچا مضبوط کریں گے اس کے علاوہ ان مقاصد کے حصول کیلئے ہماری جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ سوشل ویل فیر سپیشل ایڈکیشن ان ومن ایمپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ سپیشل ایڈکیشن ڈائریکٹری جنرل کے خد و خال کو ترتیب دے پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیس ٹیک اپ کرے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک الگ ڈی ڈی او کے ساتھ اس ڈیریکٹری جنرل کو تمام ضروری انسانی اور مادی وسائل فراہم کرے یعنی نئی پوسٹے کریٹ کرے اسامیہ پخلیق کرے اس کے علاوہ سوشل ویل فیر سپیشل ایڈکیشن ان ومن ایمپاورمنٹ دس سے بیس سال کے عرصے پر محیط ایک پولیسی بنائے جس کے تحت پورے صبح میں سپیشل ایڈکیشن کے تعلیم اداروں کا اگجال بیچایا جائے گا یہ ادارے ڈیریکٹری یعنی براہ راست مستقل بنیادوں پر بھی قائم کی جا سکتی ہے اور ان اداروں کو پروجیکٹ کے ذریعے بھی قائم کیا جا سکتا ہے اگر سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ یہ ادارے براہ راست مستقل بنیادوں پر قائم کرنا چاہتے تو اس کیلئے سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہوں گے وہ فائنانس ڈیپارٹمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہوگا اور اگر سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ان اداروں کو پروجیکٹ کی ذریعے قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہوں گے وہ فائنانس اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہوں گے اس کے علاوہ فائنانس ڈیپارٹمنٹ کو ایک پروجیکٹ انیشیئیٹ کرنا چاہیے جس کے تحت تمام موجودہ سپیشل ایڈیوکیشن کے اداروں کو اپگریڈ کیا جائے گا ان اداروں میں سروس سٹرکچر کو یقصہ کیا جائے گا اور افراد بہم مازوری کو تمام ظہوری سہولیات فراہم کی جائے گی تو امید ہے ڈیئر ویوور آپ خیبر پختنخواہ میں سپیشل ایڈیوکیشن کے لیے ادارہ جاتی ڈینچے کو مضبوط بنانے کے بارے میں جان گئے ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ہے کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو سپیشل ایڈیوکیشن کے دیگر ٹارگیٹڈ ایڈیا کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا تینکیو ویرے مچ